خدا ان بلا ہے اس کی شف کا تبدی ہے اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے مسیح کے زندہ بابرک جلالی پرفض اللہ میں آپ تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو میں کیپرناسس مل ایک پر پھر آپ کی خدمتیں حاصر ہوں آج ہم جس بات کو خدا کے کلام سے سیکھیں گے اس کا انمان ہے کہ جو شخص وبا کا شکار ہو اسے الگ کر دیں اگر ایک شخص اسے وبا کا شکار ہو چکا ہے تو اس کے چھونے کے سبب سے ہی دوسرے تک وہ وبا پھیل جاتی ہے آئے ہم خدا کے کلام سے دیکھیں اس بات کو عبار کی کتاب اس کا تیروں باب اس کی پیتالیس آیسے لے کر چھالیس آیات تک ہم دیکھیں گے اور یہاں پر یوں لکھا ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونڈ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک بس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو یعنی کہ اسے تنہا آئیسولیٹ جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں اسے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دی جائے تاکہ اس ایسا نہ ہو کہ وہ جو اس وبا کا شکار ہے اس کے وجہ سے وہ وبا دوسرے لوگوں تک بھی منتقل ہو سکے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے اکیلا کر دی جائے اور پھر خودانی سمسی نے خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے مطیق انشیل اس کے باعث باب کے انتالیس آیت نے کہا ہے اور دوسرا اس کی مانت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ کیونکہ یہی محبت ہے کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ علامات جو اس وبا کی ہیں میرے اندر آ چکی ہیں ظاہر ہو چکی ہیں تو مجھے ضروری ہے کہ میں نے دوسروں کو محفوظ اکنا ہے اپنے پڑوسیوں کو محفوظ اکنا ہے اور اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا ہے اپنے آپ کو لشکرگاہ سے حجوم سے خاندان سے دور کر دینا ہے